پریشانت ماہ زاغرمی الگ تھلک پڑا ایک تویپ اس تویپ پر ہے قریب نو سو کھڑے پتھروں کی وشال سر اور دھڑ کی مورتیاں جو قریب تیس فیٹ سے بھی اونچی ہیں اور جن کا وزن پچھتر ٹن کے برابر ہے اصل میں یہ سینے تک زمین میں دھسے ہوئے ہیں اور ساری مورتیاں اوپر آسمان کی طرف کچھ دیکھ رہی ہیں آرکیلوجسٹ کے مطابق ایشٹر آئیلینڈ کے مول پولینیشن نوازیوں نے اپنے پور وجوں کے سمان میں یہ بنائی تھی لیکن حال ہی میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ مورتیاں پراکرٹک طریقے سے دھسی ہوئی ہیں جس سے اس کی اور بھی پرانے ہونے کی بات سامنے آتی ہے جو ایک ہزار سال سے بھی پہلے بنی ہو اگر یہ مورتیاں وہاں کے رہنے والے لوگوں سے بھی پہلے کی ہیں تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسے کس نے اور کیوں بنایا کیونکہ ایشٹر آئیلینڈ پر لوگ تین سو عیسیٰ پورو کے بعد ہی آئے ہیں پر یہ مورتیاں تو اس سے بھی زیادہ پرانی ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ دوسری دنیا کے لوگ اس دوئی پر آئے تھے پراشین ایشٹرناٹ تھیورسٹ مانتے ہیں کہ یہ دوسرے گرہ سے آئے پور وجو کے چن نہیں ہیں کیونکہ اگر ان مورتیوں کے چہرے دھیان سے دیکھیں تو ان کے چہرے ایشٹر آئیلینڈ پر رہنے والے لوگوں سے کبھی بھی ملتے ہی نہیں ہیں جو مورتیاں بنائی گئی ہیں وہ روبوٹس کی طرح دیکھتی ہیں جن کی پتلی اور لمبی ناک ہے پتلے ہوتھ ہیں جو کسی بھی طریقے سے ایشٹر آئیلینڈ کے لوگوں کی طرح تو بلکل نہیں ہیں تو آخر یہ چہرے ہیں کس کے اس کے پتلے لمبے سر ہیں اور ان کے سب کے چہرے آسمان میں ہی کیوں دیکھ رہی ہیں پراشین ایشٹرناٹ تھیورسٹ اسے ایلینز کی مورتیاں ہی مانتے ہیں اور ایسے ہی پتھر کی مورتیوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور انڈونیشیا میں سلاویسی آئیلینڈ کی ویران پہاڑیوں کے بیچ بیس سے بھی زیادہ پتھروں کی مورتیاں ہیں پر یہ کیسے سمبب ہے کہ ایک ہزار کلومیٹر دور ان پتھروں میں اتنی سامانت آئیں ہیں کچھ خوج کرتا مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے صرف ایلینز کا دیماغ ہے جو کہ پوری دنیا میں ہر پرانت کے لوگوں کو شکشہ دینے جاتے تھے اور پھر لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی یہ مورتیاں بنواتے تھے کیونکہ یہ مورتی کسی بھی انسان سے نہیں ملتی اور ایک ہزار ورش پہلے اتنی صفائی سے کاری گری کرنے کے لیے بھی اوزار تک نہیں تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کرنے یا سمپرک کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا کہ کسی طرح اسٹر آئیلینڈ والے لوگوں نے سولاویسی آئیلینڈ والے لوگوں کو جا کے کہا ہو کہ تم بھی ایسی مورتیاں بناو یہ پتھر ایلینز نے یاد کے طور پر بنایا ہوگا جو منوشے انہیں یاد رکھ سکے اور ان سے ہمیشہ جڑے بھی رہیں ہو سکتا ہے کہ بھگوان یعنی ایلینز سچ میں ان پتھروں کے ذریعے دھرتی پر منوشے سے ملنے آتے ہوں اور منوشے کو وکسط کر کے اسے گیان دے کر ہمیشہ کیلئے چلے گئے ہوں پر ان کے آنے جانے کی یہ مادیا ماج بھی سہی ہوں اور منوشے ایک دن اس پہیلی کو سلجھا بھی لے اور پھر سے ایلینز سے مل سکے پر آج تک تو یہ ایک رہسے ہے پر ہو سکتا ہے آنے والی صدیوں تک رہسے ہی رہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والی صدیوں میں یہ رہ سے سلج جائے دوستوں آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی پسند آیا ہو تو لائک کریں اور ہمیں سسکرائب ضرور کریں آشا کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے اگلے بھاگ میں بھی دیکھوں گا تب تک کے لیے آپ سبھی کو نمشکار